ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین بکٹیریا اور وائرس اور جو مین ڈیفرنسز ہیں بکٹیریا اور وائرس کی بیچ میں وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں تو کافی زیادہ چینجز ہیں بکٹیریا اور وائرس میں تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے فرنڈز پہلے سائز پر ہم آئیں گے جو بکٹیریا کا سائز ہوتا ہے فرنڈز تو یہ 0.2 to 10 میکرو میٹر ان سائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر نینو میٹر میں ہم حساب لیں تو تقریباً راؤنڈ آباوڈ 1000 نینو میٹر تک اس کا سائز بنتا ہے جو وائرس ہے دوستو سمالر ہوتا ہے بکٹیریا سے بہت زیادہ 20 to 400 نینو میٹر تک اس کا سائز ہوتے ہیں تو اس کمپیر ٹو بکٹیریا جو وائرس ہوتا ہے اس کا سائز بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سیکنڈ جو ڈیفرنس ہے بکٹیریا میں اور وائرس میں وہ یہ ہے جو بکٹیریا ہوتا ہے دوستو یہ ہوسٹ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر بکٹیریا ہیومن ہوسٹ میں ہے انیمل میں ہے ٹھیک ہے یا باہر ہے انوائرمنٹ میں ہے وارٹر میں ہے سوائل میں ہے ٹھیک ہے تو بھی بکٹیریا جو ہے وہ ایزیلی ریپروڈیوس کر سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے لیکن وائرس جو ہے وائرس کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ جب ہوسٹ سے باہر پڑا ہوتا ہے تو یہ کرسٹل کی فارم میں ہوتا ہے اور کرسٹل کی فارم ہمیشہ ڈیٹ فارم ہوتی ہے وائرس کے لیے تو جیسے ہی یہ ہوسٹ کے اندر آئے گا یا کسی اینیمل یا کسی ہیومن کی باڈی میں آتا ہے تو یہ پھر ریپلیکیٹ کر سکتا ہے اور ریپروڈیوز بھی کر سکتا ہے اور جو بکٹیریا ہے تو یہ دونوں صورتوں میں اگر ہوسٹ کے اندر ہے یا ہوسٹ سے باہر ہے دونوں صورتوں میں یہ زندہ رہ سکتا ہے اور ریپروڈیوز کر سکتا ہے تھرڈ جو ڈیفرنس ہے دوستو وہ ہے بکٹیریا جو ہے اسے ہمیشہ لیونگ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ لیونگ آرگینزم ہے اور لیونگ اسی بنیاد پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوسٹ سے باہر اور ہوسٹ کے اندر دونوں صورتوں میں یہ زندہ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں یہ ریپروڈیوز ہو سکتا ہے اور خوراک بھی لے سکتا ہے لیکن جو وائرس ہے تو یہ جب ہوسٹ سے باہر ہوتا ہے تو یہ dead form میں ہوتا ہے مردہ form میں ہوتا ہے crystal form میں ہوتا ہے اس لئے اسے living organism consider نہیں کیا جاتا اس لئے بکٹیریا کو کہا جاتا ہے کہ یہ prokaryote میں ہے اور وائرس نہ prokaryote میں آتا ہے نہ eukaryote میں آتا ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ جب باہر ہوتا ہے ہوسٹ سے تو یہ mostly crystal کی form میں ہوتا ہے اور dead form میں ہوتا ہے جو four difference ہے دوستو بکٹیریا کو ہم light microscope سے دیکھ سکتے ہیں اس کی standing ہم کر سکتے ہیں mostly اس کے لئے gram standing ہوتی ہے gram positive gram negative bacteria کیلئے اور ہم اس standing کی through simple microscope سے جو compound microscope ہوتا ہے اس سے ہم observe کر سکتے ہیں بکٹیریا کا جو size ہے جو shape ہے وہ easily observe ہوتا ہے light microscope سے لیکن وائرس کو دیکھنے کے لئے بہت ہی special microscope کی ضرورت ہوتی ہے جسے electron microscope کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو وائرس کو ہم electron microscope سے دیکھ سکتے ہیں light microscope سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے sorry دوستو اس کے بعد جو دوسرا difference ہے بکٹیریا اور وائرس میں دوستو تو بکٹیریا کا جو cell wall ہوتا ہے پپٹیڈو گلائکین یا پھر لائپو پولی سیکرائٹ فاسفو لپیڈز اس کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو cell wall ہوتا ہے بکٹیریا کا وہ پپٹیڈو گلائکین یا لائپو پولی سیکرائٹس کا بنا ہوتا ہے اور جو وائرس کا سیل وال ہوتا ہے تو وہ سیل وال نہیں ہوتا دراصل میں وہ ایک پروٹین کوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سیل وال کے بیسس پر ڈیفرنس ہے کہ بکٹیریا کا سیل وال پپٹیڈو گلائکین یا لائپو پولی سیکرائٹ کا بنا ہوتا ہے اور جو وائرس ہوتا ہے تو اس کا سیل وال نہیں ہوتا صرف ایک پروٹین کوٹ ہوتا ہے باہر کی سائٹ پر ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو نیکس ڈیفرنس ہے بکٹیریا جو ہے یہ یونی سیلولر مایکرو آرگینزم ہے اس لیے اسے پروکیریوٹیک بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو وائرس ہے تو وہ سیل اس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو اس لیے وہ نہ ہمارے پاس یونی سیلولر ہے نہ ملٹی سیلولر ہے نہ پروکیریوٹ ہے نہ یو کیریوٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ موسٹی ہوسٹ کی مشینری پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں پر جا کر یہ پھر کوپیز بناتا ہے اور اسی طرح سے اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ سیم اپنی طرح کی کوپیز یہ بناتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے پھر ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو نیکس ڈیفرنس ہے دوستو ڈی این اے انڈ آر این اے کا تو بکٹیریا میں ڈی این اے آر این اے دونوں ہوتے ہیں اور یہ فریلی پریزنٹ ہوتے ہیں سیٹوپلازم میں اور وائرس میں یہ چکر ہوتا ہے کہ وائرس میں یا تو ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا تو جن وائرسز میں ڈی این اے ہوتے ہیں اسے ڈی این اے وائرس کہتے ہیں جس میں آر این اے ہوتے ہیں اسے آرینے وائرس کہتے ہیں لیکن بکٹیریا میں ڈینے اور آرینے دونوں موجود ہوتے ہیں اور فریلی موجود ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں اس کے علاوہ جو نیکس ڈیفرنس ہے دوستو بکٹیریا بینیفیشل بھی ہے اور ہامفل بھی ہے انسان کو اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے بینیفیشل کو نارمل فلورا کہا جاتا ہے جو کہ سکن کے ڈیفرنٹ ریجنز پر موجود ہوتا ہے باڈی کے مختلف ریجنز پر موجود ہوتا ہے اور نارمل فلورا آپ کو پتا ہے کہ وہ پیتوجینک بکٹیریا کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا خوراک نہیں چھوڑتا کہ وہ انفیکشن کاس کر سکیں اور انسان کی باڈی کی وہ حفاظت کرتا ہے اور کچھ نارمل فلورا تو انٹسٹائن میں بکٹیریا کا ایسے بھی ہے جو وائٹامن کے کی پروڈکشن کرتا ہے جو کہ بلڈ سٹاپ کرنے میں بڑا ہیلپفل ہوتا ہے لیکن وائرس میں کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے وائرس میں بینیفیشل وائرسز نہیں ہے یہ ہمیشہ پیتوجینک ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بکٹیریا جو ہے اس میں بینیفیشل اور ہامفل دونوں فارم میں موجود ہوتے ہیں البتہ وائرس کا فائدہ جو ہے وہ جنیٹک انجنیرنگ میں ہے اس میں کچھ چیزوں سے جو فائدہ ہے وائرسز سے وہ اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو نیکس ڈفرنس ہے بکٹیریا کا جو انفیکشن ہوتا ہے یہ موسٹی لوکالائز انفیکشن کاس کرتے ہیں ایک ہی جگہ پر اس کا انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو وائرسز کا انفیکشن ہوتا ہے تو موسٹی سسٹیمک انفیکشن یا سسٹیمیٹک انفیکشن یہ کاس کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کا تعلق بلڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور بلڈ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ بوڈی کے کسی بھی پارٹ میں بڑی آسانی سے جا سکتا ہے تو موسٹی وائرسز کے انفیکشن سسٹیمک انفیکشن ہوتے ہیں اور بکٹیریا کا جو ہوتا ہے وہ لوکلائز انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نیکس ڈیفرنس ہے بکٹیریا کا بکٹیریا موسٹلی ریپروڈیوس کرتے ہیں تھرہو بائنری فیجن بائنری فیجن کیسے ہوتا ہے کہ ایک سیل سے دو بنتے ہیں دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس ٹھیک ہے تو اس طرح سے ملٹیپلیکیشن سیمپل ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے بکٹیریا کی جسے بائنری فیجن کہا جاتا ہے اور وائرس جو ہے تو یہ موسٹلی ہوسٹ کے سیل کے اندر ریپلیکیٹ کرتا ہے اور خود کی طرح کی کوپیز بناتا ہے اور یہ ملینز میں ہوتی ہیں یہ کوپیز ٹھیک ہے تو یہ ہوسٹ کے سیل میں جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ملٹیپلیکیشن نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جو نیکس ڈیفرنس ہے بکٹیریا کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بکٹیریا کا جو ہم علاج کرتے ہیں تو وہ موسٹلی انٹی بائیارٹکس کی طرح ہوتا ہے اور انٹی بائیارٹکس وہی میڈیسنز ہیں جو موسٹلی بکٹیریا کی اگینسٹ ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور جو وائرس کی اگینسٹ وائرل انفیکشنز میں دیے جاتے ہیں میڈیسنز انہیں انٹی وائرلز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ بکٹیریا جو ہے اس میں رائیبوسومز موجود ہوتا ہے جو کہ پروٹینز بناتا ہے بکٹیریا کے لئے اور انہیں پروٹینز کی بنیاد پر وہ پھر انرجی گین کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو وائرسز ہیں تو اس میں رائیبوسومز نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو سو یہ کچھ ڈیفرنسز تھی بکٹیریا اور وائرس کی بیچ میں امید ہے دوستو آپ نے کچھ ضرور سیکھا ہوگا اس سے